اس کو ریلیز کرنا اس کو نہ ریلیز کرنا یہ ساری چیزیں اس ریسپیکٹیف حکومت کا کام ہوتی ہیں ان دنوں میں ہم نے گزشتہ کچھ ہفتوں میں اور ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مختلف صوبوں میں آٹے کی مختلف قیمتیں ہیں اور مارکٹ میں یہ تاثر پھیلائے جا رہا ہے کہ آٹے کی قیمت زیادہ ہوئی ہیں یا گندم ہماری جو ایک نیشنل جو ہمارا حدف ہوتا ہے اس سے کچھ کم پیدا ہوئی ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کہ جو فیڈلی گورنمنٹ ہے اس کا اتنا بڑا رول نہیں بنتا جہاں تک کہ صوبائی قیمتوں کا اور صوبائی سپلائی لیمارڈ کا تعلق ہے لیکن ہمارے جو خاص طور پر دو صوبے ہیں پنجاب اور سنگھ اس میں جو ہے دونوں بڑے پیداوار گندم کے پیداوار کرنے والے صوبے ہیں تو ان دنوں میں جو مارکٹ میں جو تھوڑی سی جو ایک دسٹورشن سی آئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومت سنگھ اپنے حصے کی جو گندم ہے وہ ریلیز نہیں کر رہا جس کی وجہ سے پرائیسز وہاں پہ سنگھ میں بھی سب سے زیادہ ہیں آٹے کی فالوڈ بائی پنجاب تو اس چیز کو سمجھنے اور کس طرح حکومت پنجاب کس طرح وہ قیمت کو سپورٹ کی ہوئے ہیں جہاں پہ کی نظبتاً سستی سستا آٹا مل رہا ہے وہ کہ اس میں حکومت سب سے لی بھی دے رہی ہے لیکن سندھ حکومت بالخصوص جو ہے تو ایک ہمارے لیے ایک ایسا سیچویشن اس نے کریٹ کر دی ہے جس سے کہ نہ صرف سندھ کے عوام کو نقصان ہو رہا ہے مہنگا آٹا خرید رہے ہیں وہ اور وہ اس گندم کو ریلیز نہیں کر رہے جو کہ ان کو ریلیز کرنی چاہیے کیونکہ بنیادی طور پر آئیڈیل تو یہ ہوگا کہ صوبوں میں کم فرق ہو کہ سمگلنگ یا اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر گندم کی تفصیل کو روکا جائے کہ ہر صوبہ اپنی جو اس کی جو ایک سٹینڈڈ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے وہ پوری ہو سکے تو اس لسلے میں پخر امام صاحب جو کہ ہیلتھ جو کہ پھونٹ سیکیورٹی منسٹری کو ہینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو تحصیلیں بتائیں گے کہ جو ایشو ہے وہ کیا ہے جی مستر صاحب آپ کا جناب بہت بہت سپریہ آنگیبل شبلی فراس صاحب کا منسٹر صاحب سیکٹری کی بیٹھیں جی مستر آپ سے آج کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ جیسے بھی شبلی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو خوراک ہے اس کا جو مین کمپوننٹ ہوتا ہے وہ گندم کارڈ اور پاکستان دنیا میں آٹھ سے نمبر پہ ہے گندم کی جو ہم پیداوار پروڈکشن ہے ہماری اس سال پچیس آشاریہ پانچ ملین ٹن جس میں سے انیس آشاریہ چار ملین ٹن پنجاب کی تھی تقریبا چار ملین ٹن سن کی کی پی کی ایک آشاریہ جو پانچ ملین ٹن اور بلوچستان کی ایک ملین ٹن جو کہ پبلک سیکٹر نے اس صفحہ خریدائی کی پرکیومٹ کی وہ تقریبا چھ آشاریہ چھ ملین ٹن یعنی کہ چھاسٹ لاک ٹن پنجاب نے چاریس لاک ٹن کی سن میں بارہ آشاریہ پانچ لاک ٹن کی اور بارہ لاک ٹن پاسکو نے کی ایک لاک ٹن پنجاب نے کی یہ بن جاتا ہے چھاسٹ لاک ٹن ٹوٹل ہمارا جو ہماری پبلک سیکٹر کی پرکیومٹ تھی پچھلے سال چاریس لاک ٹن کی اس سے تقریبا چھاسٹ لاک ٹن اس طرح زیادہ کی اس لئے کیونکہ ہمیشہ حکومتوں کے پاس خاص طور ہمارے جیسے مل کے پاس ایک سٹوٹیجک ریزرر ہونا چاہیے جب اس طرح ہمارا سسل آیا اپریل میں تو ہمارے پاس ریزرر میں صرف پانچ سے چھے لاک ٹن گندم تھی اور آپ نے دیکھا بچھلے سال ایک بران پردہ ہو گیا تھا دسمبر سے جنوری تھا اس لئے اس مرتبہ جو ہمارا ٹارگٹ تھا وہ سبتائیس ملین ٹن تھا ہم ایک آشارہ پانچ ملین ٹن ٹارگٹ سے کم رہے یعنی کہ ایک مہینے سے بھی کم کی جو ہمیں ضرورت ہے جس میں ہمارے سیڈ بھی ہے سٹوٹیجک ریزر بھی سب ملا کر تو شروع سے ہی جب چودہ سو روپے کی چالیس کیجی کی اوپر پرکرومت کی گئی کاشتار سے شروع میں کاشتار کو کہا گیا کہ تیرہ سو ساٹھ روپے پہ خریداری کریں گے پھر بعد میں فروری میں چودہ ساٹھ روپے پہ کر کے جس کے تحت چھاسٹ جاکٹن خریداری کی گئی اس کے باوجود کیا ہوا کہ پاکستان میں ایک نیا فنانمنا میں دیکھتا ہوں کہ کارٹلائزیشن ہے اس کو آپ جو بھی نام دے لیں اور چند افراد زخیرہ انڈوزی یا ہو سکتا ہے تو شروع میں اب تو کہتے ہیں کہ بلکل کم ہوگی یا نہ ہونے کے برائے سمجھ لیں یہ دو طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ ایک آرٹیفیشل شورٹ اٹھ روپے کریں نیا فصل آیا چوبہ سو روپہ خریداری ہوئی اور اگرام اٹھارہ سو انیس سو روپ پہ جگہ دو ہزار روپے مند پوری سو روپے بکری اب جو ہم نے اس کے پر بہت سی میٹنگ کی ہیں صوبوں کے ساتھ خاص طور پر تو خیصلہ یہ کیا گیا کہ جو ٹریڈیشنل ہی ہوتا تھا کہ اکٹوبر میں گندم کی جو ریلیس ہوتی تھی وہ کلار ملز کو دی جا دی اس ملتبہ کہا گیا کہ ہمارے پاس یہ سٹاپ پڑا ہے کس لئے پڑا سٹاپ کہ عام آدمی کو عام شہری کو پاکستان میں گندم جو ہے وہ سستے جاموں پر یا نومتے چودہ سو روپے پلس انسیڈنٹل جو کس دیڑ سو روپے تقریبن بنتا ہے پنجاب کا وہ دی جائے پنجاب نے فیصلہ یہ کیا اس کی کابینہ نے کہ چودہ سو پروچیسر پہ ہم ریلیس کریں گے اور انہوں نے اب تک تقریبن چار لاکھ ٹین ریلیس کر چکے ہیں یعنی کہ سولہ سو سے اٹھارہ زاک ٹین دیلی وہ ریلیس کر رہے ہیں حکومت حسن انہوں نے کیا کیا اور یہ ایکچولی وائٹل ایشو ہے آج میں سمجھتا ہوں کیونکہ انہوں نے تین اشاریہ نو ملین ٹن پروکیومنٹ ان کی پروڈکشن ہوئی اور ایک اشاریہ دو پانچ ملین ٹن انہوں نے گنگم پبلک سیکٹر میں پروکیومنٹ کی پچھلے سال انہوں نے ایک ٹن بھی پروکیومنٹ کی ان کے پاس اس دفعہ جو زخیرہ ہے پچھلے سال پہ نتبتن بہت زیادہ ہے اور ان کو فوری طور پر کیونکہ وہاں تو کیم اپ دو ہزار روپے تک چلی گئی ہے تو ان کو چاہیے تاکہ سٹیبل کرے ہمارا اس نے کیا انٹرسٹ ہے پاکستان کی حکومت کا اور سبائی حکومتوں کا وہ ایک ہی موقع پہ عام آدمی کو عام شہریت کو جس کا تیس سے چاریس پرسنٹ ڈپرینڈنس ہے فود انٹیک کا دنگن کی آٹے پہ کہ وہ کم کیا جا رہے ہیں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ سلٹ کر دیں مارکٹ کو آٹے کے ساتھ اب ہے تو صحیح گندم چند اپراد میں اس کو ہمارا اسیسمنٹ ہے کہ شاید اس نے کونک کیا جس کو ہم کارٹلائزیشن کہتے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے اور یہ صوبوں کے اوپر ہے کہ وہ کارٹلائزیشن کو پن پانٹ کریں کیونکہ یہ ان کی ذمہ داری منتی ہے پر دوسری ذمہ داری جو اس سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے پنجاب نے ریلیس کیا ہے چوبہ کا پچھتر پر سنس کو چاہیے تھا دو خط ہم نے لکھے ہیں ہماری منسٹری نے حکومت سنس کو ہائی ایس نیول پر کیابنٹ نے ای سی سی نے کئی مرتبہ ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پوری طور پر گندم جو ہے اس کو ریلیس کریں اور یہ جو آٹے کی قیمت ہے گندم کی قیمت ہے وہ عام آدمی کو ہم اس کو یہ گندم جو ہے صحیح قیمت پر مہیا کر سکیں وہ نہیں ہو رہا اور اس کے ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ سنگ گورمنٹ پر آئیت ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے اس نے یہ فیصلہ کرنا گندم تو اس نے دے نہیں ہے جیسے پنجاب دے رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یہ اس قسم کا بہران کیوں وہ چاہتے ہیں مجھے تو اس بات کی پھلکل سمجھ نہیں آتی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب نے تین چار افتوں سے یہ فیصلہ کر گیا سنگ کو بھی فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا گندم اس کے پاس ہے جو بھی اس کا انسیڈینٹل بنتا ہے سو روپا پنجاب کو سب سے ڈی دے رہا ہے اس کے اخراجات پچھتر روپے سے زیادہ ہے اس کے بہت حضور جو چودہ سو پچھتر روپے دے رہا ہے خود سب سے ڈی کر رہا ہے اپنے شہری کو اور اسی لیے پنجاب میں جو ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ آج آج سو چالیس روپے جو انہوں نے فکس کی تھی قیمت بیس کیلو آٹے کی بیئر کی وہ بیشتر اوقات مل رہا ہے کچھ جگہ پر اسے تھوڑا سے زیادہ قیمت تو بھی کریں گے آٹھ سو سارٹ جی آٹھ سو سارٹ جی اب دیکھنے یہ ہے کہ ہم نے سنس بیس گیگر اس طرح کر دے اور وہ ٹاگٹ کرے کہ ہم نے اسی دیر میں اتنے ٹن اپنے فلور میں اس کو ریلیز کرنا ہے تو یقینا میرا اپنا اسٹیمیٹر اور یہ اکنامس کا قانون ہے لاغ سپلانڈ ڈیمان قیمت ریشنل ہو جائے گی ریشنل آئیز ہو جائے گی کافی ہے تک کم ہو جائے گی دوسرا جو فیصلہ حکومت نے کیا حکومت باکستان نے کہ فوری چور پر امپورٹ کی جائے بیس ایڈ جو صرف پہلہ لاس ٹن ہم نے اوپن کر دیا اور پرائیوٹ امپورٹ کو بھی فل اجازت دے دیا ہے اور پربلک سیکٹر بھی امپورٹ کرے گا اس کے ساتھ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ہم نے دوسرے ممالک کو رہشنل کی ریپربلک کو ہم نے لکھ دیا کہ ہمیں آج سے گندم چاہیے گورنمنٹ تو گورنمنٹ چار اور ممالک کو بھی ہم نے ساتھ کہا ہے تو ہم نے ہر ایونیو جو ہے اس کو آگے لے چل رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گندم کی قیمت عام شخص کو عام شہری کو نہیں ملے گی تو یہ پاکستان کی تمام طرح جو ہمارے لوگ ہیں ہماری جو آبادی ہے ہماری جو پاپلیشن ہے سب کا نقصان ہوگا اسی لئے ہم آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے کہ یہ ہم بات حکومت عسین کو باور کر سکے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے شہری اس وقت سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں ان کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں چودہ سو سے اور ان کی ذمہ داری اس لئے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ وہ جانتے ہوئے کہ اگر اس چیز کو کر رہے ہیں اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آگیا ہے کہ ہم اس چیز کو پھر آپ کے ذریعے آج پبلک کے ذریعے سند حکومت کو ایک بات پھر ریکرس کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جو ہے قیمت جو ہے ریلیس کرے اور اس سے عام شہری کا بہت فائدہ ہوگا وہ کھانے کے کھانے ہی بڑھا ہے جو کارمال آٹا ہے پجاب میں جو آرومی دیگر آپ چیک کرا رہے ہیں ستہ روپے کلو آٹا ہے لازمال آٹا بڑھا ہے اور چکیز آٹا پچھتا روپے میں ہتی روپے کلو آٹا ہے آپ سر کی ضرورت کرنے ہیں تو یہ پائنس جو دو ضرورت کرنے ہیں ہتی روپے کلو آٹا بڑھا ہے اور اسی ستر سے اسٹی روپے 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 ہیں اس کی وجہ کہ چینی کی قلمت بھی سوڑ سچیوں پہنچتے ہیں اس کے باہر میں بھی کوئی اپنے چیز بہتا ہے جو اید بیلین کے پنجام میں تاریخ کی طور پر اکثر طور پر اکتمبر میں ہمیشہ بندل ریلک ہو کیے ہیں تو اس مرتب آہ پہلے آپ کو کرنے پر یہ بات کو کرنے کے کھٹیو کر رہے ہیں ان کو اپنے کی بجائے آپ اپنی پانج سیاں روائی کر رہے ہیں ان کو پیسر کر رہے ہیں تو گلگم کے پسلے میں ہم نے یہ دیکھا ہے دینے کے پسلے میں ہم دیکھا ہے آپ صرف کیا بھی یہ ہی کہاں کہ پیسر کریں ہمیں بتائیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور بس کون جو مارگی سے پیسے کمانے والے لوگ ہیں وہ اپنی مارگی سے پیسے کمانے اور ہم صرف کی یہ ہوتے ہیں اور سنگھوں کو کوئی اپیٹی کا پیسہ نہیں ہے ایمیر کا پیسہ دے گلگم لے لیتا ہے کہ سنگھوں کو کوئی کو ریزن کیا ہوگا ہے کیوں نہیں لے لیتا ہے جی جی آپ کے یہ دو سوال جو ہیں جائز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے یہ بات کی ستر روپے تو میں نے نہیں سنا کہ فی کیلو اس کا مطلب تو اٹھائیس 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 بات جواب سن لینا ہے اٹھائیس تو آج بھی ہم نے جو سروے کرایا تھا جو ہمیں اطلاع ہے مجھے نہیں پتا کیونکہ ہم تو مارکٹ میں از خود نہیں گئے تو جو ہمیں اطلاع تھی پنجاب کے صوبے کی بیشتر اوقات وہ جیسے میں نے کہا آٹھ سو ساتھ جو آپ نے بات تھی آٹھ سو ساتھ سن اس سے کچھ زیادہ بھی مختلف علاقوں میں آ رہی تھی جو آپ سے اگر بتا رہے ہیں یہ تو بلکل ہی کہیں بھی میں نے اس قسم کا فگر نہیں دیکھا نہ سنا ہے ماظر سے آپ کی اپنی جگہ ہوگی ایک بات اٹھائیس ہے یہ کہنا کہ جی پچھلے ادوار میں یقینا اس وقت تھوڑا سا ورڈ جو تھا نا ویٹ اس کے بلکل اور تھی ہمارے ہاں ایک minimum support price پاکستان صرف minimum support price دیتا ہے فالس کی پچھلے دس سال میں صرف گندم آپ کو بتا اگر باتی notional prices ہیں کوئی minimum support price کا ہمارے ہاں تصور نہیں اور یہ اس لیے ہے strategically کیونکہ گندم ہمارا strategic crop ہے اور ہے کیونکہ اس کے بغیر تو ہمارے جو مصرح ہوتا ہے عام آدمی کا جیسے ہم نے کہا ہاں میرے ساتھی نے بھی کہا شبید صلی اللہ صاحب نے کہ گندم تیس سے چاریس پرسنٹ ضرورت ہے بے بھی ہمیں اپنی جائٹ کی اب وہ جو آپ آپ کر رہے ہیں کہ اس میں یہ جو 860 ہے وہ انسان کھا بھی نہیں سکتا شاید یہ کہیں کہیں ایسا مسئلہ ہو پھر across the box مجھے نہیں پتا میں دیکھتا ہوں کہ اس میں کس ہفتر جو آپ نے بات کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں آپ نے جو بات کی کہ جی سین کھومنٹ نے اور پکڑ نہیں رہا ہے دخیرہ دخیرہ اندونس کو کس نہ پکڑنا ہے ریسپیکٹر پروینچل گمہ اور اس میں انٹیلیجنس ایجنسی وفاق کی بھی شامل ہو سکتی ہے کہ ان کو انفرمیشن دیں پر ان کا یہ بنتا ہے مسئلہ کہ یہ انٹی جو ہورڈنگ ایکٹ سے بنے ہیں اس کے طرح پکڑ سکتے ہیں اور چند لوگوں کو پکڑا بھی ہے پنجاب دو منٹے پکڑ کے فائن بھی کیا جہاں پر میری اطلاع ہے سندہ منٹے تو شاید پکڑا ہو پر اس کو بھی اسنا واضح طور پر پریشنی کیا گیا پر آپ دیکھیں نا جی کہ اگر اور کیوں پنجاب نے بھی پہلی مرتبہ جولائے میں کیا ہے یہ ٹرڈیشنلی جس کو کہتے روایتی طور پر ہمیشہ اکتوبر میں ہوتا تھا اس لئے یہ کیا گیا ہے کیونکہ یہاں جو ایک اور چیز ہوئی ہے جب تیرہ سا روپیہ ہوتی تھی یہاں سکیمت پاکستان میں تو ورلڈ میں پرائس عموماً ہوتی تھی ہزار ڈیارہ سو سکارے ڈیارہ سو روپیہ چالیس ٹیجی کی میں بات کروں ٹانج کی نہیں اور اس وقت کوئی اٹریکشن نہیں تھا کہ آپ کو ہوج کر لیں یا اس کی ذخیریہ بندی کر گیا کسی نہ کسی ٹائم ہم نکال لیں گے بات یہ ایک اٹریکشن میں اس مرتبہ کیونکہ انٹرنائشنل پرائس ابتدا سے زیادہ تھی اور لوگوں کو پتا جو لوگ بزنس میں اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کو پہلے ان چیزوں کا چھے آٹھ مہینے پہلے لازہ ہو جاتا ہے کہ ٹرینڈ ورلڈ مارکٹ کے کیا ہیں تو شاید انہوں نے اس ذہن سے بھی خریداری کری ہو اور ایسے طریقے سے رکھاؤ جس کو ڈیٹیکش کرنا بھی پھیلاؤں میں کر دیا ہو رکھ لیا ہو میرا اپنا ایک ہے اسیسمنٹ جس کی وجہ سے ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی ہم اس چیز کو باہر لے کر جائیں گے تو ہمارے لیے وہ اتریکشن ہوگی اتنی پروکٹیویلٹی ہوگی اس کا مقصان اکستان کی عمام کا ہے اور حکومت نے جو ہم نے اپنے اسیسمنٹ کی ہے کہ بہت حد تک مگلن کو رکا ہوا ہے پر زخیرہ اندوزی کچھ حد تک یقیناً ہو رہی ہے میرا اپنا اندازہ ہے کوئی ہمارے پاس اس کا ایویڈنس یا پروف میں آپ کو کہہ کر کے دے رہے پر روایتی طور پر اس لیے اس کو کیا ہے کہ پابلک سیکٹرز کو کس لیے ہم نے ڈیپسٹ ہوگا پندرہ لاکھ ٹن ہو بیس لوگ پچیس لاکھ ٹن وہ اس کی لیے ہم نے امپورٹ اکدم کھوڑ دیا ہے تو اس میں ہمیں پھر شارٹیج نہیں ہوگی جو کہ نارملی ہو جاتی ہے جنوری پروری مارچ میں اگلا سیزن مارچ اپریل میں آپ کا نیا حاوست آجائے تو اس لیے ہم نے ایک پلان کیا ہے اگلے بارہ مہینے کے لیے اور یہ بھی ہم نے پلان کیا ہے کہ جو ہماری قولیٹی افتید ہوگی اگلے سیزن کے لیے اس پر بھی ہم ابھی صحیح اپنے پلاننگ کر رہے ہیں آہ سوری اس میں میں ایک چیز ایڈ کر دوں وہ یہ ہے کہ جس طرح مصر صاحب نے بڑی تفصیل سے آہ بتایا کہ دیکھیں آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ پاکستان ایک خاص طریقے سے چلتا آیا ہے جس میں کہ ایک خاص طبقات تھے جنہوں نے کہ اس سسٹم کو آہ نکلے کر کے اور ایک ناجائز منافع پوری کی ہے ہمیشہ یہ رہا ہے یہ کوئی پہلی دفع نہیں ہے اور خاص طور پر اس وقت جب پرائم اسر عمران خان کی حکومت اس عظم سے نکلی ہے کہ ہم نے اس اسٹیبلش مافیاز کو ان کو جو رینڈ سیکرز ہیں جو کیونکہ اس سسٹم کو اپنی آہ اس کے مطابق چلانا چاہتے ہیں جہاں پہ کہ وہ غریب عوام کا خون چوس سکیں تو انہوں نے اسی سسٹم کو پروان چڑھایا ہے اور اس دفعہ تو پرائم میریسٹر صاحب جتنے آٹے اور چینے کے بارے میں جتنی وہ جو گیرے نظر رکھے ہوئے ہیں اور حکمات کر رہے ہیں ہافتے میں ایک دفعہ میٹنگ ہوتی ہے کہ یہ اس سسٹم کو استعمال کر کے ایسا سیچویشن فیئر کی جائے جس میں کہ حکومت بدنام ہو اب ظاہر ہے کہ ایک ایسے ان کے ساتھ ہم نبوردازمہ ہیں جو کہ ظاہر ہے اس سسٹم سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں لیکن ابھی چونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے ایک مختلف مختلف انداز اختیار کیا ہے تو یہ ظاہر ہے یہ یہ بھی ریاک کریں گے یہ بھی اس قسم کی آرٹیفیشل شارٹیجز کرتے رہیں گے ہماری جو سن کی حکومت ہے اس نے بھی آہ باز اوقات کیا اکثر اوقات جو ہے تو سیاست کھیلی ہے چاہے وہ کرونا ہو یا چاہے وہ یہ گندل کا سلسلہ ہو ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ چار ملک ہیں یہ چار صوبے ہیں چار بھائی ہیں ان کو ایک خاص طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ آپریٹ کرنا ہوگا جو کہ وہ میرا خیال ہے بدقسمتی سے سندھ حکومت نہیں کر رہی اور انہوں نے صرف اپنے آپ کو ایک آئیسولیٹ رکھا ہوا ہے اور جس طرح کہ کہا گیا بھی کہ ہم امپورٹ کریں گے ہم ان کی ٹھیک ہے وہ اپنی چالے چلیں جو کہ وہ ذکیراندوز ہیں وہ لوگ جو کہ سسٹم کی جو کمزوری ہیں اس میں سے غریبوں کا خون چوسنے کے لیے ہر وقت آیار ہوتے ہیں ہم ان کو بھی اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ ہم ان کو بھی نیوٹرلائز کریں گے ہم امپورٹ کریں گے ہم پلٹ کر دیں گے جو بھی ہماری کموڈٹی کو زرہ سے بھی شورٹیج کرنے کی آٹیفیشل شورٹیج کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اس کو نیوٹرلائز کریں گے and we make sure کہ ایسا نہ ہو صرف آپ نے اکرانات کی اتنی ایک انکوڈٹ بھی پرائیشن دی گی کے بعد پیزون نیلی پرکی ہیں تیکسل بھی مارک چیئے ہیں تو انکوڈ کیوں میں یہ اپنے موزے ہوتے ہیں اور جو آپ انکوڈڑ کی ہے اس کے پر انکوڈ کی کرتے ہاتھ جائے اور اس کے پر اپنے مدد کریں گے پہلے سب موزے دیں گے دیں گے پر کنیر موزے دیں گے اپنے مامدار و اپنے امیشن اس کے چیئے جواب آئے ہیں انہوں تک جرہاں انجیوں نے کچھ کیا سکتا ہے شاہب بھائی میں جسو صاحب بھائی دارت سے بہت سے جواب دینے کی پوش پتھ رہا ہوں سب سے پہلے کی کائیٹیز اس کو کیا ساتھ ہو جاتی ہے یہ جسو پہلے کی کشید ہیں جو ہمیں پوچھت کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹھیکی سٹرٹیجی سے ڈیو کریں سب سے پہلے جاتا فرمایا ہے کہ جسے جورممنٹ میں جو جو لیڈر گئے اس کے جواب ابھی تک کھائے ہیں اور جو آج سے ہمیں ایڈیا ہوتا سکتے ہیں جس کے انجیزن کیا ہیں وہ بات دکھنا ہوں جہاں تک جہاں تک ایمپورٹ کی بات ہے تو جسا ہم منشتر صاحب نے بتایا ہے کہ تین لیول سے ہم اس کو ڈیو کرنے کی پوش کریں مجھے اب منشتر صاحب صاحب بھی نہیں ہے جس سن سے ہم آئے ہیں اس 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 کو ڈیو کرنے کی پوش کریں سب سے زیادہ ڈیو کرنے کی پوش کریں تو سب سے تین سو سے زیادہ ڈیو کرنے کی دیویں ہیں اور اس میں جو ہے آلماسٹ پانچ لاکھ چانکی جو ہے شے کسیل بک کا دیویں ہیں اور شے سے آٹھ بک شے کسیل بک کا دیویں ہیں اور شے سے آٹھ بک شے کسیل بک ان کی آمد انشاءاللہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پچی تک 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 پیلے شے پائیں گے egen Brand Road آہ بک شے مالک ٹھو 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 ٹھ irgendwie اس کے علاوہ یہ جو کیپا ایسٹکٹ ہے وہ ٹی سی پی کے ٹو ریپورٹ کی جاری ہے ٹکی منٹ ڈیٹ سے دو ملین ٹان کی بھی ہو کیونکہ ان کے ٹی پی آرے کے ریگریشن سے انشاءاللہ آپ کو بھی اگر پروسید کے طرح کام سے کام ٹائم کے لائے جائے تو دو سکی ملین ان کی شخص بھی حانشی ہو جائے گی تو پانی مصر ساکھ بھی جیتی کہ یہ شخص بھی بھی شخص برنز مارکٹ کی بھی تو دیارس میں ہمارا کام یہ اس کو سٹریڈیز کرنے اور اس پریکیر سے دیکھیں تو ابھی جسے آپ نے سروایا کہ ایسا کہ ایسو آؤٹ او کنٹرول نہیں ہے جسے ہمارے دوستوں نے دائیا کہ کچھ پائچیز کی زیادہ ہیں جگہ پر لیکن جنرلی ایک ایسی ایڈیو جو ہے وہ چیزیں اندر پر دوئی کہ ایسی بھوٹ ہے جنگ کی لینڈگر خاص کیا ہے شیی لینڈگر خاص کیا وہ ایسی بھوٹ ہے جنگر خاص کیا ہوئی اگر کو تقریبا جو تقریبا جو تقریبا جو تقریبا جو تقریبا بنتی ہے آپ کے جو اسے دولرز کے ساتھ جبون 35 پلس 30 دولرز تقریبا 1780 روپے کے احساس کے پر 40 کجل بنتی ہے تقریبا بنتی ہے شہرہ صاحب کے زور میں بھی ایسا ہوا تھا اور رشیان بندہ میں آئی دی شوکر ترین صاحب کا بینک اس میں ڈوب گیا تھا آپ یہ صرف دیکھ لیں کہ یہ جو کنٹرل بنے ہوئے ہیں ان سب کو کنٹرل کرنا گورمنٹ کی ذمہ داری ہے پبلک چونس میں پیسر ہی ہے سر اس میں یہ آپ اس پر انشور کریں کہ یہ نئی گنزہ ماں سے ایک نیر سینل مقریض کر دے پہلے بھی بہت سکتا ہے روپے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے بہت سکتا ہے شرط نہیں ہے کہ وزیراعظم عمران فان رات دن مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشہ نہیں بلکہ پہشان ہے شاید اس ہوتے بھی نہیں کرتے ہیں اس میں کوئی مبالغار آئی نہیں ہے لیکن افسوس کہ مشینری چاہے وہ وقافتی ہے پھر خصوص صوبائی مچینری اس کی ذمہ دار ہے اور وقاف کے سن میں جو گمدور ہو رہی ہے تو وقاف اپنا آئینی کردار عطا کرتے ہوئے سن میں گورنڈر رائز مگانے سے کیوں گوریدار ہیں جب عمام کیسے دیکھیں عمامی مفادات پر ملکی مفادات پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی تھا جس پر درہ بہت سنوائی ہے کیونکہ ایک عمام کے گردن پر تو تلوار لٹک رہی ہے بلکہ شیرکیں گڑ رہی ہیں تو ان کی گردن ہی جو ہے وہ اس تلوار سے کیوں میٹ کی ہوگی ہے اعتشاف ہونا چاہیے ویلٹن کا ویٹنیس کا اور اس نے پروٹین کا کہ کیا اپنے کر رہتی ہے یہ جو آپ نے بہت سی ٹیکنیکل سوال کیا ہے یقیناً یہ انٹرنیشنل سٹینڈرز ہوتے ہیں ساری دنیا میں اور یوکرین کی تقریباً اٹھتیس ملین ٹن ان کے پاس ہوتی ہے سال کے لیے جو وہ ایکسپورٹ کرتی ہے یہی فگر تقریباً رشن فیڈریشن کا ہے اور یہ دو جو ہیں تقریباً اٹھتر اسی ملین ٹن سالانہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اس میں سے ہمارا تو بہت کم ہوگا ریشو اور مجھے آپ نے ٹیکنیکل سوال کیا کہ اس میں پروٹین فیٹر کتنا ہوگا وہ میرے پاس اس کا فگر نہیں ہے میں پھر آپ کو اس پر اگائی کر دوں گا شکریہ جو میرے سوال کے جواب تصدیل جواب ہاں جی آپ نے تو آپ نے وہ سوال کیا ہے جو کہ پروٹین فیٹر کو کرنا چاہیے سر آپ ان کے نمائن ہیں جی جی پلکل آپ 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 نہیں کیا آپ سے جواب نہیں بنتا تھا میرا خواہل میں میرا خواہل میں یہ ہوا میرا خواہل میں سانی یہ دولان شردی یہ دورا ہمارے صاحب کرتے ہیں یہ سوال اس کا جواب یہ نہیں ہے سب وہ پوچھیں جو اگر آپ ان سے لگانے کا کوئی آکشن ہے جو نہیں دیکھیں جی ہماری تو کوشش ہی ہے کہ ہر ایک پارٹی کا ایک منڈیٹ ہے جو کہ ہر صوبے میں اور پورے ملک میں دیا گیا ہے اب کچھ حکومتیں ظاہر ہے کہ اس عوام کی اگر ہم سندھ کی بات کریں پرٹیکولر تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ وہ پہلی دفعہ تو حکومت میں نہیں آیا پچھلے دس سال تو ہی ہیں اور اس سے پہلے بھی ان کی حکومتیں آ چکی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بارشوں میں جو سیٹویشن تھی وہاں کی جس طرح کے سندھ حکومت نے وہاں کے عوام کی مخادات کا خیال نہیں رکھا کیونکہ وہ تو ہمیں گاہے دن گاہے با گاہے پتہ چلتا رہتا ہے جس طرح کے آج یہ سندھ میں اگر آپ رول سندھ میں جائیں جس طرح کی مال نیٹویشن ہے جس طرح کی سٹنٹنگ ہے وہ ہائیس ہے ملک میں تو بنتا تو نہیں ہے ان کا جو ان کو میڈیٹ دیا گیا ہے وہ اس پہ پورے بلکل نہیں اتر رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی غلق پالیسیوں کی وجہ سے کرونا میں بھی کافی نقصانات اتھانے پڑے تھے ان صوبے میں کیونکہ وہ صرف اس پہ کرونا پہ سیاست کر رہے تھے اور انہوں نے پوری ایک جس طرح پرائمیسٹر صاحب کی جو ایک پالیسی تھی سمارت لاب ڈاؤن کے اس کو پالو نہیں کیا اپنی ایک علیدہ سیاسی دکان چمکائی اور شکر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ نقصان اتنا نہیں ہوا جتنا کہ ان کی کوشش تھی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سندھ حکومت ہے وہ بلکل انہوں نے سندھ کے عوام کے لیے کچھ ہی نہیں کیا ہسٹوریکلی بھی کچھ نہیں کیا ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں ان کا مقصد صرف ہر چیز پہ سیاست کرنا ہے اور ہر ایک چیز کا بلین سڑھی گامل پہ ڈالنا ہے تو وہ تو ثابت کر دی ہے جو لوگ سندھ میں ہیں رورل سندھ میں ہو کراچی ہو کراچی کا حالات میں دیکھ لیا کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں اور اسی طرح رورل سندھ بھی ہے وہاں پہ بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں جورنہ راج کی اس کی ان کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا عوام کر رہی ہے آپ نے کہہ رہے ہیں عوام کر رہی ہے عوام کی آواز میں دیکھیں عوام کی آواز تو ظاہر ہے اصل چیز تو وہی ہوتی ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ سندھ حکومت کو ہم بلکل ہی جسے کہیں کہ وہ ایک اپنی ایک اس پہ روش پہ چلے جو کہ اس کی مادی کی روش ہے تو ہم ظاہر ہے کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس قسم کا کوئی غیر جمبوری یا آئینی تو ہے یہ لیکن سندھ کے عوام دیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سخت نالا ہے اس حکومت سے ان کی پاپورمنس سے ان کی کرپشن سے ان کی نائحلی سے تو یہ چیزیں تو اس میں کوئی یہ تو روز روشن کی طرح ہے ان کے بارے میں جو ان کی جو حکومت ہے اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ان کو کوئی شاید اللہ تعالی کوئی ان کو ہدایت دے دے لیکن وہ لگتا نہیں ہے ایسے تو جیسے جیسے وقت آئے گیا تو اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے آپ کے باروں صرف ihn سے وہ تو باردہ کوئی خواہ کولی سمجھتا ہوں ہے مسطورت دے لیکن ہے کہ ان کو ٹھوہ رنز ہے maximی کے پاپورے وقت میں خودکا ہے کہ ریㅋㅋㅋㅋ کیچ کے co dot جو جو صحان çalışے makers کو جاتے اور بارے میں کوئی خ shaky لائیں کرنا ہے bị خوبصفیÖ تو پرانیор سر کا ایک کوینٹ آتا ہے کہ رہا آگے تر کے لائے ہے تو روز رہا ہم سے اس کے لائے نہ محسوز نہیں چھوڑے یہ میں Marcus بتاتے دے کہ اب دیکھ سے جس نے ی زلطے کے لائے اس نے جبھیلہ ڈوزی اس کو دنوڈ کی ہے اس نے جو کو پکرائے کہ یہ طوال سائلی ہے ہون کو پکرائے کہ یہ ہمارکی میں پہ کوئی جب کو چل بھی ہو کچھ لوگوں کو پکرائے اس کو سائلی دید دوسرا تھی رہا ہے وہ مسئلہ میں سائلی چھول ہے کہ یہ فرح اہم میں ہون کو بہت سمتا کھولی ہے اس میں بہت سکتا کھولی چھول کریں تو یہ اس کو صورا مطل نہیں کہ Wirka مطل اوپر سے اپنے جوزو ایسا پون کے حالے سے جو آپ سے ایک احساس دوبا کیا ہے کہ پریشان ہوں یہ پہلے جیس پہلے سوال کر آپ کا کہ کتنے لوگ ہیں جو انہوں نے زخیرہ اندوزی کی ہے اور پکڑے گئے ہیں جہاں تک میری اطلاع ہے سنجاب میں کچھ لوگ تو پکڑے ہیں ہم کو انہوں نے فائم بھی کیا ہے نام ان کے مجھے نہیں پتا کر کیونکہ ان کو میٹنز میں نے سنا کہتے ہوئے چیف سیکٹری صاحب کو کہ انہوں نے کچھ لوگ یقیناً پکڑے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ ڈیٹیرنس پر یقیناً ہوا ہوگا سنجاب حکومت کا میرے پاس کوئی فبر نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ وہاں کس حد تک ہوئی باقی جو دو صوبے ہیں وہ تو ایسے بھی دیفٹٹ ہیں اور اب سنجاب میں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری اس وقت آئیت ہو رہی ہے جو انفلیشن ہو رہا ہے گندم کا خاص طور پر اور جو گندم کی قیمت بڑھ رہی ہے اگر اس وقت کوئی ذمہ دار ہے وہ بمٹو خسند ہے بڑی ایک بدقسمتی ہے کہ وہ عام شہر کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں وہ چند افراد کے لیے سوچ رہے ہیں جنہوں نے اس طریقے سے بہت زیادہ ایسپلائٹ کیا ہمارے سسٹم کو کیونکہ ایک فری مارکچ اکانومی ہماری ہے سافی حد تک ہارا کے ایک منموم سپورٹ پرائیس گندم کے علاوہ باقی تو اوپن مارکچ ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اور یہی گورننس کے پہنو ہے جس کی آپ نے نشان دہی کی کہ کتنا لوگ پکڑے گئے میرے پاس ایکچلی نمبر نہیں ہے تو مجھ کو پتا ہے کہ کچھ کچھ حد تک پنجاب نے اس طرف کافی پشرف کی ہے اور پکڑا بھی ہے اور ہم کو فائن بھی کیا ہے سندھ کا میں بالکل نہیں کہہ سکتا اور جو دوسرا سوال تھا اپنے شہر سبی صاحب سے کیا تھا اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس میں حکومت خود انبالڈ رہے جہاں تک کہ پیٹرول کی پائیسز کا ظاہر ہے کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ وہ ایسے اقدام کرے جس سے کہ عوام کو تکلیف پہنچے لیکن کچھ چیزیں جس طرح ہماری سچویشن ہے ملک کے جو ریسورسز ہیں اس کے مطابق کئی چیزیں ہیں جو کہ ہم سبسدائز کرتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے ہوتی ہیں جس طرح ہمیں آگے لے جانا ہوتا ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جی سونا مہنگا ہوگا ہے تو وہ بھی ہماری وجہ ہے کچھ چیزوں کی انٹرنیشنل پائیسز ہوتی ہیں پیٹرولیم ہو گیا سونا ہو گیا گنڈم ہو گئی یہ کموڈیٹی پائیسز ہیں انٹرنیشنل ہی بڑی ہیں اسپیشلی کرونا کے بعد اس میں جو مارکٹ میں جو ایک انٹرنیشنل میں دیکھیں آپ بھولے نہیں کہ جو کرونا کرائیسز تھا وہ یا ہے وہ اتنا سیریس کرائیسز تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمت کی اور ہماری حکومت کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے وہ نفسار نہیں ہوئے جو کہ یا وہ مناظر دیکھنے کو نہیں ملے ہیں جو کہ دنیا میں اور جلو پہ ہمیں دکھانے پر ملے ہیں تو پوری انٹرنیشنل جو سپلائی چینز ہیں وہ بھی ڈسٹرپٹ ہوئی ہیں یہ بھی ہم جو ہماری جو عام طور پر ہمارا جو وہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو نارمل سیچویشن میں دیکھتے ہیں اس کو آلٹ اف کانٹیکٹ دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ چیزیں نارمل ہیں چیزیں نارمل نہیں ہیں کوویٹ ابھی بھی ہے انٹرنیشنلی بھی ہے اور ہمارے حلق میں بھی ہے وہ الگ بات ہے کہ کافی ہمارے ہیں اللہ تعالیٰ کا صدل تھا جس طرح میں نے اگین کہا کہ ہم نے ہماری جو حکمت عملی تھی وہ کارگر ثابت ہوئی تو جو انٹرنیشنل پائیسز ہیں پیٹرول کی ہمارا طریقہ کاری یہ ہے کہ اوبراد جو پورے تیس دن کی جو ایوریج پرائیس ہوتی ہے اس کو کیلپیلیٹ کرتی ہے ہمیشہ پرسٹ کو نوٹیفائی کرتی ہے اس دفعہ اتفاق یہ ہوا ہے اس دن عید تھی تو بنیادی طور پر یہ بات ہے یہ نہیں ہے کہ عید کے ساتھ آپ سوچیں کیسے ہم یہ کل سکتے ہیں کہ ہم اس کو عید کے ساتھ کنسائیڈ کریں گے مرحبت کارکر یہ بھی کہنا ہے کہ انفرس بہت بہت زیادہ ہے یہ بہت بہت زیادہ نہیں اتفاقی پیٹرس بہت بیچے تو اس طرح کے سوئے نحاز ساکھے ہمیشہ پرسٹ بہت زیادہ جائے یہ بہت آپ کا جائز سوال کے علاوہ کوسٹا پروڈکشن پچھلی مدکبہ بھی بتائی گئی تھی کہ اتنی ہے پر اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں جو فیٹسے کا وقت آتا ہے اور آپ کی بات بالکل بجاہ ہے کیونکہ کوسٹا پروڈکشن پچھلے دو تین سال سے بہت بڑھ گئی ہے جس پتن پہلے سے اور جب ہم گندم کو لاتے ہیں اور اس کو اگر مثال کے طور اگر یہ چودہ سو کی بجائے اگر پندرہ سو فٹس کردے تھی حکومت پچھلے سال تو اس میں یہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ شاید فٹلائزر کا زیادہ استعمال ہوتا تھوڑی سی زیادہ پیدا بار ہوتی پر دوسری طرف ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے اور جو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوا کہ جو کنزومر ہے خاص طور پر اربن ایریاز میں کیونکہ زیادہ کی لوگ تو نسپ بندوں بھر رکھ لیتے ہیں اور یہ جو سارے پچیس ملین ٹان ہے اس میں سے سارے بارہ ملین ٹان وہ خود رکھ لیتے ہیں صرف جو آتی ہے سارے چھے ملین ٹان آتی ہے جو سرکار نے خریدی چھے ملین ٹان جو ہے وہ مارکٹ میں یہ اچھلی ہے اس کا جو پورا سین ہے اب جو آپ کا سوال ہے بالکل جائز ہے اور ابھی سے ہم کلائم کر رہے ہیں کہ اگلا جو فصل ہوگا بندوں کا حالانکہ تین چار مہینے بعد ہے اس کی کراسکار پروڈیشن کے ساتھ ساتھ ہم وہ ایک یہ بڑا ایک انفرکنس بیلنس کرنا ہوتا ہے کہ کراسکار کو اس کا جائز موازدہ بھی ملے چھوڑا ساتھے پروسس بھی مل جائے اور افورڈبل ٹوائیس اس شخص کی لیے ہو جس کی لیے آج ہم ریس کانسنس کر رہے ہیں کہ چھوڑا سار روپ ہے تو آپ نے کاشکار سے خرید ہی انیس سو دوہزار اکیس سو یہ فائدہ تک کو ہو رہا میڈل مان کو ہو رہا اور اس سے زیادہ ان زفیران لوگوں کو ہو رہا جن کو نہیں ہونا چاہیے اور آج یہ پاکستان کے لیے پی چیلنج ہے صبائی حکومتوں کے لیے دسترکٹر ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ وہ پن پانٹ کریں کہ یہ کون لوگ ہیں آپ نے بھی وہی بات کی کچھ لوگ تو پکڑ گئے ہیں تو میرا خیال میں وہ ابھی تک صحیح معلوم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے پاور فور لوگ انگوارڈ ہیں یہ کنن ہے برنہ یہ طریقہ سار نہ ہوتا جو یہاں کیا گیا ہے اسی لیے ہم نے سنس کے بارے میں کیوں کہا کیونکہ جب وہ خود حکومت ریلیس نہیں کر رہی گنم تو اس سے باہر ہوتا ہے کہ وہاں سے پاور فور لوگ ہیں وہ نہیں شاہتے کہ نارملائز ہوں یہاں گنم کی جو عام آدمی کو مل رہی ہے اور جو فیوچر کیلئے ہم نے پورا پلائن بنانے کی ابھی سے آس کر رہے ہیں اس بات کا کیونکہ پالیسی فریمورک ہماری ذمہ داری ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اور یہ جو اوبرال آپ نے سوال شبلی صاحب سے کیا تھا گولڈ اکانومی کا اگر آپ گولڈ اکانومی کی دیکھیں سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے درمیس اکانومی کا وہ بے روزگاری کا ہے پاکستان خوش قسمت ہے کہ ہمارے چوتالیس فیصد لوگ جو ہیں ان کا درک تعلق کاشتکاری سے ہے اگریکلچر سیکیورٹی سے ہے اس لیے ہمیں وہ بے روزگاری کا وہ امپیکٹ نہیں ہوا دوسرے ممالک میں ہوا اور یہی بات پرائن بنسل عمران خان صاحب نے دو مرتبہ فلور آف دہ ہرس نے کی جب وہ بجٹ ڈیبیٹ کنپلوڈ ہو رہی تھی انہوں نے کھڑے ہوکے دو باتیں کی آپ کے سامنے کہ اگریکلچر کو ہم اہمیت اس طرح بہت زیادہ دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو فسکل کا ایک جو اس کا وہ حصہ ہے اور پھر دوسرے دیں سپلمنٹری بجٹ پیش ہوا دوبارہ کھڑے ہوکے انہوں نے کہا کنسٹرکشن انڈسٹری اور درات کو ہم دیں گے میں نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ اس کو ہم نے مارجنلائز مارجنلائز کر دیا درات کو دوسرات کی سیکٹر کو بہت سے سالوں سے ہم اپنے انشاءاللہ ملشنل دانے کی کوشش کریں گے اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے اب یہ ایک اور بات ہے کہ ہم اس طرف لگیں ہمیں تو دیکھنا تے یہ کہ ہم اپنی پردوار پردوار فی ایکٹر فری ایکٹر کیا سے بڑھائیں گے کیونکہ تمام ترمون کر گئے ہیں چائنہ کے خاص خاص طور پر جو ہمارے نائزے ہونے والے ہیں یہ جو سی پیک کا بھی حصہ ہوگا کہ ان کی جو ٹکنالوجی ہے ان کی فری ہیکٹر پیداوار بیشتر اوقات ہمارے سے ڈیٹ سے دھائی بنا زیادہ ہے ڈیپین کرتا کونسا کرب ہم کمپیر کر رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ وہ ٹانسفورت ٹکنالوجی ہو ہمارے ہاں ریسیرش کی جو ادارے ہیں ان کی بھی ہم انیلیسس کروانا چاہتے ہیں ان کا بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا اور مستقبل میں ہم نے تو مستقبل کی طرف جانا کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم پروگریسر لی آگے لے کر جا سکتے ہیں کہ ہم کمپیٹ کرے جیسے ایک دنانے میں ہم کرتے سے دنیا کے ساتھ کی ہر وقت یہ نہ ہو ویلڈ بائنک آئی ایم ایس ایشنڈ ڈیویلومنٹ بائنک اور اگر تک ہماری نظر ہو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے پاس قابل لوگ ہیں اور ہمارا جو ہیومن ریسورس ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا برین پاور کو ہم روح کار لاکھے اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم حل کرے اور پاکستان کو ہم امپاور کرے کہ ہم ہر وقت دنیا کی طرف نہ دیکھیں اور ہم اپنے ادارے وہاں سیون پر لے کر جائیں کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں براہ راست مناظر ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں اسلام آباد میں نیوز کونسنس کی جا رہی تھی وفاقی وزیریت پلات و نشریات سینٹریشبلی فراز اور سانتی سال وزیر بنائے زیادہ تحقیق و تحفظ سید فخر امام کی جانب سے پاکستان جو ہے وہ گندم پیدا کرنے والے ملکوں میں آٹھویں نمبر پر آتا ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت پاکستان نے گندم کی زخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے اور زخیرہ اندوزی سے نمت ناسوبوں کی ذمہ داری ہے سیند حکومت کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ گندم کی قلت پیدا کی جا سکے اور ایسی افکانیں بھی گرم کی جا رہی ہیں کہ شاید آجے کی قیمتوں میں ملک بھر میں اضافہ ہو سکتا ہے ان تمام باتوں پر اظہار خیال کیا جارہا تھا وزراء کی جانب سے باہرہ سم آپ کو دکھا رہے تھے مزید خبروں کے لیے